مزامبک بھارت کے لیے دال کا اتپادن کرنے جا رہا ہے اس سلسلے میں جو سودا ہوا ہے اس کے مطابق مزامبک بھارت کو اگلے ایک سال میں ایک لاکھ ٹن ارہر دال کا نریاد کرے گا یہ نریاد ہر سال پچیس ہزار ٹن بڑھتا جائے گا اور بیس سکیس سال دوہزار بیس سکیس تک دو لاکھ ٹن ہو جائے گا لیکن ابھی کا کیا ہوگا ارہر دال ڈیڑھ سو روپے کیلو کی آس پاس بک رہی ہے اڑت کے دام اس کے بھی اوپر ان دونوں دالوں کے مقابلے پیچھے رہنے والی چنے کی دال آگے نکلتی جا رہی ہے دلی کے خودرہ بازار میں چنا دال اب تک کی سب سے اونچی قیمت ایک سو بیس روپے پرتی کیلو تک پہنچ گئی ہے خادے منترالے کے آنکھڑوں کے مطابق دیش کے سترہ شہروں میں چنے کی دال ایک جولائی سے گیارہ جولائی کے بیچ سات روپے پرتی کیلو یا اس سے زیادہ مہنگی ہو گئی سب سے زیادہ بڑھوتری چھتیس گھڑ کے امبیکاپور میں دیکھی گئی جہاں دس دن میں چنے کی دال بیس روپے کیلو مہنگی ہو گئی اسی دوران امریت سر میں سولہ روپے جیپور میں پندرہ کرنال تروناند پورم اور کویمبٹور میں بارہ بارہ روپے پرتی کیلو مہنگی ہو گئی ہمارے سیوگی ہیمانشو شکر نے جب اس بارے میں خادے منتری رام بیلاس پاسوان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بازار میں چنا دال کی کمی نہیں ہے یہ سمسطیا جمعہ کھوری اور بازار میں جان بوجھ کر کمی کا محول فیلانے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اب اگر دال ہے تو پھر دام کیوں نہیں تو اسے سرکار کو اگر پتا ہے کہ جمعہ کھوری کارن ہے تو سرکار یا سرکاریں کوئی ٹھوس کا روائی کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ معاملہ اس لیے بھی گمبیر ہے کیونکہ دیش میں دال کا اتپادن ضرورت سے کافی کم ہے پچھلے ایک سال میں دیش میں ایک سو ستر لاک ٹن دال کا اتپادن ہوا جبکہ مانگ دو سو چھہالیس لاک ٹن کی ہے اس چھہتر لاک ٹن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بیپاری انٹھاون لاک ٹن تک دال آیات کرنے کے لیے تیار ہیں اور سرکار آٹھ سے دس لاک ٹن دال کا آیات کرنے کی تیاری کر رہی ہے اپنی طرف سے اس کے باوجود قریب آٹھ لاک ٹن دال کی ضرورت بنی رہے گیا ہمارے ساتھ دیویندر شرما ہے آج آپ کا لیک پڑھا کہ آپ کافی ناراض لگ رہے تھے اس فیصلے سے کہ ہندوستان کے باہر دال کی کھیتی کا قرار کیوں ہو رہا ہے ہندوستان میں کیوں نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کی اپنی پرستیتیاں رہی ہوں گی سرکار کی اب آپ ہی بتائیں کہ اس بندو پہ اس فیصلے پہ دیویندر شرما کو گصہ کیوں آتا ہے لیکن کچھ سال پہلے رویش جی آپ کو شاید یاد ہوگی ہے خبر میں ایک انیس سو نبے کے تشقی بات کر رہا ہوں کہ ہالنڈ سے بھارت گوبر آیات کرنے جا رہا تھا اور یہ جب میں نے خبر یہ میں نے بریک کی تو اس کے بعد کافی بوال مچا دیش میں لیکن ایک کارٹون میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اس کارٹون میں تھا کہ دو گائے کھڑی ہیں اور ایک گائے دوسری گائے سے بولتی ہے کہ میرے گوبر میں کیا پرابلم ہے کہ ہالنڈ سے گوبر مگایا جا رہا ہے مجھے رہتا ہے اس بات میں سارا میسج ہے کہ ہمارے دیش کے کسانوں میں کیا پرابلم ہے کہ آپ مزامبی کے کسان پھر آپ ٹنزانیا کینیا ان سب دیشوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے سے ہماری جو دیش کی دال کی جرورت ہے وہ پوری کرے کیوں نہیں وہی کام ہمارے دیش کے کسان کر پاتے ہیں یہ کام ہم بیورٹ کیوں کر رہے ہیں اس طرف اٹینشن کو کہ ابھی پہلے ہم نے خادیان تیل میں کیا اب ہم دالوں میں کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دودھ اور پاتن پہ جا رہے ہیں سبجیوں پہ جا رہے ہیں یہ جو ہماری آٹم نرپلتہ جو ہم نے بہت مشکل سے اچیو کی تھی اس دیش میں وہ ہم کیوں ڈسمنٹل کرنا چاہتے ہیں اس سوال پہ میں نے یہ لیکھ لکھا ہے اور میرا ایک ماننا ہے کہ جس دیش میں ساٹھ کروڑ کسان ہوں اس دیش میں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کسانوں کو کیسے اپنے ایک طرح سسکت بنائیں کہ وہ کھیتی کر سکیں اب دیکھئے دو تین باتیں آپ نے کہا کہ مزامبی کے کسانوں کو ہم ٹکنالوجی دیں گے وہ تو آپ نے یہاں بھی دیتے ہیں کسانوں کو آپ نے کہا کہ جو آپ پیدا کریں گے مزامبی کے کسانوں سے کہا منیوم سپورٹ پرائس سے ہم کم نہیں دیں گے آپ کو دام اور جو پیدا کریں گے وہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم کھریدیں گے پنجاب میں ہریانہ میں مدھے پردیش میں دیش میں جہاں جہاں ڈالے ہوتی ہیں اگر ہم نے یہی ان کو جو کنڈیشنز ہیں ان کو آفر کی ہوتی کسانوں کو تو ہمارے دیش کے کسان اتنی دال پیدا کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا کی ریکوارمنٹ ہم پورا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک سب کچھ کرنے کے بابزود آج تک گارنٹی نہیں کیا کہ ہم آپ سے جو آپ پیدا کریں گے وہ ہم کھریدیں گے تو وہ کسان بے کوف نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ آج دوم اگر پچاس روپے ملتے ہیں تو کل وہ تیس روپے بھی پہنچ جائیں گے بیس روپے بھی پہنچ جائیں گے اس لئے وہ دال میں نہیں جاتا لیکن اگر آپ باہر کے کسان کو دے سکتے ہیں تو ہمارے کسانوں نے کیا گناہ کیا کہ آپ ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں یہ پرویجن جو ہے کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم ہر دانہ آپ سے خریدیں گے دیوین جی جہاں تک مجھے دھیان آتا ہے کہ سرکار نے کچھ پانچ سو کروڑ کی ایک سپیشل پیکیج یوجنا بنائی تھی دال دلہن کی کھیتی کو پروچسائید کرنے کے لیے دلہن کی جو خرید ملے ہے وہ وہ بھی اس میں بھی بردھی کی ہے سرکار نے کوئی چار سو روپے سے یا اس سے ادھک کی بردھی کی ہے کیا سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں ایک ریال ٹائم میں ادھک ڈال چاہیے اس لئے یہاں بھی اگاؤ اور وہاں بھی اگاؤ تاکہ اس کو میک اپ کیا جا سکے بازار میں شاید ڈال نہ ہو یہ میں سہج اور صدھارن سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بازار میں ڈال نہ ہو تو افریقہ میں بھی اگالو ادھر بھی اگالو ملاجولہ کی ادھر ہو جائے گا نہیں دیکھیں میرا ہی صرف یہ ماننا ہے کہ اگر افریقہ میں اگر ایک لاکھ ٹن دال پیدا بھی کرتے ہیں اور آنے والے سالوں میں پلان ہے ان کا کہ پانچ لاکھ ٹن چلا جائے تو وہی ایک لاکھ ٹن پانچ لاکھ ٹن کی ہم تیاری بھارت میں کیوں نہیں کر سکتے میں صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں اور وہ افریقہ سے تو پیک ہو کر دال بھارت میں آنی ہے اس میں ہوای جہاج کا یا سمدری جہاج کا بھی تو ٹائم لگے گا پھر آپ اس کو سبسیڈی دیں گے جو جتنی دال یہاں آئے گی پیکج تھا دیکھئے کچھ سال پہلے ساٹھ ہزار گاؤں کو ایک پیکج بنایا گیا کہ اس کو ہب بنائیں گے ہم پلسیز کا پھر آپ نے کہا کہ کچھ کلسٹر بنا کے ہم پچاس ہزار روپے گاؤں کو دیں گے یہ صرف ٹیکنالوجی بیچنے کے طریقے تھے جو ضرورت تھی اتنے سالوں سے وہ یہ تھی کہ ہم ڈیوٹی جو زیرو پرسنٹ ڈیوٹی ہے ہماری امپورٹ ڈیوٹی اس کو ہم پچاس پرسنٹ پہ کر دیں اور ہم بھارت کے کسانوں کو یہ کہہ دیں کہ جو آپ پیدا کریں گے ہم خریدیں گے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں رویش جی کہ آپ کو ایک سال کا انظار نہیں کرنا پڑے گا اگلے موسم میں ہی کسان آپ کو پیدا کر کے دکھا دیں گے لیکن آپ کرنے نہیں چاہتے کیونکہ ایک امپورٹ لاوی اتنی حبی ہے اس دیش میں کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو پیدا ہو ایک سپورٹ امپورٹ دیوین جی میرا مجھنے لگتا کیوں ہم کسانوں کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے دیش میں کسان بھی رہتے ہیں میں اکثر جب بھی آپ یہ بات کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس سوال پہ پہنچ جاتا ہوں کہ اگر امپورٹ لاوی مضبوط ہے تو کسانوں کے پاس بھی راجنیتک طاقت ہے جب میں گاؤں میں گھونتا ہوں تو تمام سامپردائیک مسئلوں پہ تو ان کی کافی جانکاری ہے کافی بڑھ کے رہتے ہیں آج کل وہ لوگ بھی اور گاؤں میں بھی دیکھ لیجئے اس طرح کے ہنسا کی کس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں اور وہ اپنے نیتاؤں سے بہت نزدیک رہتے ہیں نیتا بھی ان کے بہت نزدیک رہتے ہیں اگر گاؤں میں سانسدوں کا دورہ دیکھیں ویدائیکوں کا پھر وہ امپورٹ لاوی سے خود کو خود کو کیوں نہیں کر پاتے ہیں آخر کسان کہاں ہے اگر اس کو سب معلوم ہے تو یہ بات کیوں نہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے ڈال کی سنبھاؤنا کو لے کر سرکار سے ویدائیک سے سانسد سے بات کر سکے دیکھیں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آج سچائی یہ ہے کہ شاید کسان جو ہیں وہ اپنے کسان نیتاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے ہیں وہ کارن یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ سب پارٹیاں جو جتنے کسان سنگٹھن ہیں ادھکتر اس میں سے سب ہی نہیں ادھکتر کسان سنگٹھن تو لائن پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اسمبلی کے لیے ٹکٹ مل جائے یا ان کے وہ پارلیمنٹ کے لیے ٹکٹ مل جائے یہ ساری کوشش رہتی ہے تو کسان کی آواز کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے جو سچائی ہے وہ یہ ہے آج حالات یہ ہے کہ کسان اپنے اپنے علاقے میں تو ہیرو ہیں لیکن دیش کے لیول پر زیرو ہیں اور یہ بڑا درباگیا ہے کہ ساٹھ کروڑ کسان بھارت میں ہوں اور کسانوں کی آواز نہ ہو یہ سچائی ہے کہ کسان کی لابی جو ہے آج بہت کمجور ہو پڑی ہے یہ صرف اپنے چھوٹے علاقوں میں اپنا فیڈل ٹھیک را دیا ٹیوول ٹھیک را دیا وہاں تک تو ٹھیک ہیں لیکن جو دیش کے اوپر جو ایشوز ہیں دیش کے ایشوز ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسان سنگٹھن سب ملا لیے جائے تو زیرو پہ آتے ہیں اور اس لیے شاید پریڈکل پارٹی زیادہ خیال نہیں کرتی سادے کے سارے جو نیتا ہیں عدکتر جو اس میں سے نیتا ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں ایک سوال میں جاننا چاہتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موزامی کی مٹی بھارت کی مٹی سے زیادہ ارور ہو بڑیا ہو دیکھیں بھارت ایک سب کانٹیننٹ ہے آپ جانتے ہیں بھارت میں ہر طرح کی مٹی ہے بھارت میں کوئی پرابلم نہیں ہے جو ہمیں علاقے جانتے ہیں کہاں کہاں پر ڈالے ہوتی ہیں صرف یہ ہے کہ اچھا شکتی نہیں ہے ہمارے دیش میں راجنیتک اچھا شکتی نہیں ہے کہ ہم دیش کے اندر پیدا کریں اور جس دن ہم یہ مان لیں گے کہ ہم ان کو اشورڈ جیسے گہوں اور دھان میں ہوتا ہے بیسے ہم پرکیورمنٹ کریں گے اشورڈ آپ بات مانیے کوئی جورت نہیں ہے کسی دیشی طرف دیکھنے کی بھارت میں سب کچھ ہو سکتا ہے یہ اور ایک منٹ میں جو نکل گیا آپ کے لئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ وہاں سے کھیتی کر کے لاہی رہے ہیں دال ہوگا کہ لاہی رہے ہیں تو نقصان کیا ہو جائے گا کسانوں کا سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بھارت والے کسان سے نہیں خریدیں گے آج دیش میں یہ جب بھی آپ باہر سے آیات کرنا یا پڈکشن سسٹم باہر لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے دیش کے پڈکشن سسٹم پر وشواس نہیں ہے اور یہی ایک کارن ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آستے آستے ہمارا رجحان جو اس طرف جاتا جا رہا ہے پہلے کھادیان تیل میں گیا کھادیان تیل میں ہم تقریباً ستر ہجار کروڑ روپے کا ایڈیبل وال ایمپورٹ کرتے ہیں جو کہ یہ پیسہ جو ہم باہر کے کسانوں کو دے رہے ہیں یہ ہمارے دیش کے کسانوں کو جانا چاہیے تھا تو تبیہ کسان جو ہیں آج آرثی سنکٹ میں ہیں دیش میں تو کیوں نہیں ہم سارا فوکس یہاں کرتے ہیں نہ کی بنسبت باہر کے دیشوں کو ہلپ کرتے ہیں میکن انڈیا ہونا چاہیے میکن موزامبک نہیں ہونا چاہیے ہم ہاں میڈین موزامبک میکن انڈیا کرتے کرتے میڈین موزامبک ہو گیا تو یہ دال کی کہانی ہے دیویندر شرما کے لیکھ میں ایک اور بات تھی جو سمیہ نہیں رہا شاید ان کے دماغ سے وہ بات اتر گئی ہوگی کہ جو جو دیش خادان کے معاملے میں آیات پر نیر بھر رہتے ہیں سنکٹ کے وقت وہاں کافی فوڈ رائٹس ہوتے ہیں روٹی چھیننے کے دنگے ہوتے رہتے ہیں آپ دیکھ رہے تھے پرائیم ٹائم آپ کا بہت بہت شکریہ دال کھائیے دال گلائیے اور پروکے گنگائیے گا سکتے ہیں تو چلو